مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے تارک مسود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسود ایکسکلیوزیف اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں ایکسپلین بھی کرتا ہوں ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کے اتنی شادی ہیں ماشاءاللہ تو کہیں انکار بھی ہوا آپ کا میں نے کہا بیسیوں جگہ انکار ہوا ہے بھائی بیسیوں جگہ اور انکار پہ اتنا غم نہیں ہوتا انسان کا غم اس پہ ہوتا ہے آپ جہاں چاہ رہے تھے وہاں انکار کر دیا پہلا دھشکا پھر آپ کو خبر ملتی اس کی کہیں اور شادی ہو گئی دوسرا دھشکا تیسری خبر ملتی اس کا بچہ ہو گیا ڈپریشن میں جائے گا نہیں جائے گا آدمی چوتھی وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کو مامو بول رہے ہیں تو زیادتی ہے نا بتاؤ یہ زیادتی ہے یا نہیں تو مامو کیوں بول رہے ہیں کچھ اور بول دے نا لیکن یہ سارے غم اللہ نے چھڑوں چھاٹ کے لیے دنیا میں رکھے ہیں چھڑے جتنے بھی گھومتے ہیں اور یہ جو یہاں چھڑے چھاٹ بہت بیٹھے ہوئے ہیں ایک بات یاد رکھ لو یہ آج کل بہت بڑی ٹینشن ہے محبتوں کا ناکام ہو جانا خودکشیاں سب سے زیادہ اس پہ ہوتی ہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے بیچ میں آگئی یہ بات تو جلدی سے چلاتا ہوں میں اس کو سب سے زیادہ خودکشیاں کس پہ ہو رہی ہیں جہاں چاہتے تھے وہاں نہیں ہوئیں ہم بے سے لے جا کے لٹک جاتا ہے آپ جاؤ اب آسی شہید ہسپیٹل میں اور جتنے بھی بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں نا ان کے امرجنسی میں جو خودکشی کے کیس آ رہے ہیں نا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 یہ بیروزگاری نہیں ہے اس میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 یہ ہے کہ ان کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں مامو بچے مامو کہنا شروع کر دیتے ہیں اس پہ خودکشی ہوتی ہے اس پہ بھی سوچو بھائی دنیا کیا ہے مسافر خانہ ہے مل جائے ٹھیک ہے نہیں ملے دفع ہو یہاں سے یار ایسے کی تحصیل جس کے حسن پہ آپ مر رہے ہو کیا وہ ہمیشہ حسینہ رہے گی بولو نا کیا ہو گیا حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شیر پڑھا کرتے تھے ایک تو مجھے بیان میں بیٹھ کے وہ شیر یاد آتا ہے کہ میں شیر یاد کرلوں آپ ہمیشہ آدورہ شیر سناتا ہوں پورا آتا نہیں مجھے پھر میں سوچتا ہوں وہ جب گھر جاؤں گا تو وہ پورا شیر دیکھوں گا ہے کیا تاکہ صحیح شیر پڑھو اس کا خلاصہ میں سنا رہوں اپنے الفاظ میں کہ پتہ نہیں کچھ کچھ طرح کی الفاظ ہے ان کے کہ ختم زندگانی ہوئی کوئی نانہ ہوا کوئی نانی ہوئی جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے صبح و شام اس کے نام کی تسبیح جھپتے تھے اور میں میری ابا میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا ورنہ میں مر جاؤں گا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا بوت آر میٹ فور ایچ ادر یہ انگلیش میں یاد کیاوے لڑکوں نے ہم دونوں ایک دوسری کے لیے بنے ایسے ایسے ڈائیلاؤگ چلا کرتے تھے تو بھائی وہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا حسن کیا ہونے والا ہے ختم ٹھیک ہے انسان کو محبت ہوتی ہے دل مائل ہوتا ہے یہ نیچرل ہے اس کو ایک حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو کہیں محبت ہوگی یشک ہوگی یا پیغام مہج دو بھائی شادی ہوگئے ٹھیک ہے نہیں ہوئی دفعہ ایسے کی تیسے ہی آرہی مصافر خان ہے تھوڑے دنوں میں کہاں جائے گی وہ قبر میں جائے گی لیلہ مجنو کے عشق کے معاشقے بڑے مشہور ہیں نا کیا خیال ہے اب دونوں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے اب مجنو کو لے جاؤ بولے لیلہ کی قبر دیکھ اندر کھول کے دیکھ اتنی سڑاند آرہی ہوگی نا اس میں کہے گا بھائی میری کسی سے بھی شادی کرا دو لیلہ پہ میں کبھی عاشق نہیں بنوں گا ادھر روح جسم سے نکلی دو تین دنوں میں باڈی کا ایسا حشر ہوتا ہے اللہ بتاتے ہیں کہ یہ تھا وہ جس پہ تُو پاگلوں کی طرح عاشق ہوا تھا یہ نوجوانوں میں آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا اس معاشقے زندگیاں برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بزرگ تھے ان کا ایک مرید تھا وہ کسی باندی پہ عاشق ہو گیا بزرگ کی باندی پہ اپنے پیر و مرشید کی باندی پہ کیا ہو گیا بولتے کیوں نہیں لٹو ہو گیا ان پیر صاحب کو بتا چلا کہ باندی میری ہے لٹو کون ہو رہا ہے باندی میری ہے لٹو یہ ہو رہا ہے انہوں نے اس کا علاج کیا وہ مرید کہتا ہے بھئی میں تو دل میرا تو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ان بزرگ نے اپنی باندی کو کھلایا جمال گوٹا سمجھ رہے ہیں کیا کھلایا اور جو اس کا جلاب تھا نا جب باندی کو موشن لگے وہ ایک بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دی انہوں نے کہا ایک دفعہ گند میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا لیکن یہ انسان کا بچہ بن جائے وہ سارا جو گند تھا نا وہ بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دی تھوڑے دنوں میں بالٹی گند سے بھر گئی اور باندی کی بیچاری کا سارا حسن و جمال کی ایسی کی تیسی ہو وہ سوک کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھنے کو دل نہ کرے پھر مرید کو وہ کے سامنے وہ باندی لے کر آئے کہ تو اس پہ آشک ہے اس نے کہا توبہ تو بستہ فیر اللہ میں نہیں اس سے شادی کروں گا نا 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 انہوں نے کیا کیا وہ سارا گند جو تھا نا پہانے سے بھرا ہوا وہ بالٹی علاقے اس مرید کے سامنے رکھی گولا جب یہ اس کے اندر تھا یہ سب کچھ تو تو اس پہ آشک تھا جب اس کے اندر سے یہ نکل گیا تیرا عشق ختم اس کا مطلب تو اس پہ آشک تھا یہ گند جب اس کے اندر تھا حالانکہ گند نکلنے سے تو عشق بڑھنا چاہیے نا اس نے کہا جب یہ گند اس کے اندر تھا تو اس پہ تو لٹو تھا اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا تھا یہ گند اس کے اندر سے نکلائے اور تیرا عشق آگیا ختم اس کا مطلب تو لٹو کیس پہ تھا اس گند پہ تھا تو مرید انسان کا بچہ تھا اس کی گھوبری میں بات آگئی بھئی حلال کی طرف جاؤ حرام کی طرف مت جاؤ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو ہم اس دنیا کے لئے پیدا نہیں ہوئے ہیں دنیا کی ہر چیز کیا ہے فانہ انہ والی ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کہتا ہے جب ستارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہادہ ربی کیا یہ میرا رب ہے فلمہ افلا ستارہ صبح کے وقت غائب ہو جاتے ہیں جب غائب ہو گیا قال لا احب العافلین فرمایا میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا خدا وہ ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے یہ تو ہمیشہ ہے ہی نہیں میرے ساتھ فلمہ رأل قمر بازغن قال ہادہ ربی جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا نا چودوی چاند چودوی کے چاند انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب فلمہ افلا چاند بھی ہمیشہ نہیں رہتا صبح کے وقت مارکیٹ سے شاٹ ہو جاتا ہے جب چاند غائب ہوا آپ نے فرمایا کہ میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا پھر جب سورج نکلا فلمہ رأل قمر بازغن قال ہادہ ربی ہادہ اکبر فلمہ افلت قالر انی وجہت وجہی لیلذی فطر السماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن سورج بھی جب غروب ہو گیا تو کیا عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اپنی ذات میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیلتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے تو بھائی جس کے پاس جانا ہے دل اس کو دیا جاتا ہے جس کو چھوڑ کے جارے اس کو تھوڑی دل دیا جاتا ہے آج تم جس محبوبہ پہ مر رہے ہو پاگلوں کی طرح تمہاری ڈیتھ ہو جائے مر جاؤ تم وہ جائے گی قبر میں تمہارے ساتھ اب بولتی بند ہو گئی کہ نہیں ہو گئی وہ جائے گی تمہارے ساتھ قبر میں ایک دن کے بعد تمہاری لاش سے جب بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے نا اس کو نکالو بھائی بیوی نہیں جاتی وہ کہاں سے جائے گی اور وہ اگر مر گئی یا اس کو مری بھی نہیں لکوا ہو گیا جس پہ آج آپ مر رہے ہو نا صبح و شام آج عشق معاشقہ بہت ہو گئے لڑکوں میں لکوا ہو جائے تھوڑا سا ایک دفعہ ایک صاحب کا فون آئے نا نوجوان کا پرانا قصہ ہے بات میں بڑا غصہ ہو مفتی صاحب آپ نے میرا بیان کر دی میں نے کہا تیرے نام لے کے تھوڑی بتایا میں نے کہ کس کی بات ہو رہی ہے مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں عاشق ہو گیا ہوں میں پاگل ہو گیا ہوں مجھے بہت محبت ہے مجھے کسی طرح وہ لڑکی دیلا دو میں نے کہا بھائی اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ان کے بچے ہم کو مامو بولو اگر ہمارے بس میں لڑکیاں دلانا ہوتا کسی کی بچے ہم کو مامو بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں میں نے کہا ہمارے بس میں تھوڑی ہے ٹرائی مارو بھائی اببہ کو پیغام بھیجو ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہے تو کہیں اور شادی کرو کہہ رہے ہیں نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا میں نہیں رہ سکتا پھر آخر میں کہنے لگا مجھے اس سے پاکیزہ محبت ہے جب یہ بات بولی نا پھر میرا میٹر گھوما جھوٹ کیوں بول رہے تھے ابھی تک تو بات تھی جو تیرے دل کی حالت تھی تُو نے بتا دی پاکیزہ محبت میں نے کہا تجھے اپنی ماں سے کیوں ایسی محبت نہیں ہے نہیں بھائی تجھے اپنے باپ سے کیوں نہیں ہے اس نے فون نمبر بند کر دیا بلوک کر دیا تُو ڈپریشن میں جا رہا ہے تیری ماں اگر نمبر بند کر دے تیری ماں باچی چھوڑ دے ایسی ڈپریشن ہوتی ہے تجھے جس نے ساری زندگی تجھے گود میں پالا تیرے لیے سردی گرمی برداشت کی تکلیف سے تجھے پیٹ میں رکھا تکلیف سے جنا ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے تجھے کھلاتی رہی ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے یہ ڈپریشن ہوتی ہے تجھے جس سے محبت ہونی چاہیے پاکیزہ وہ ہے کھرک تیرے دماغ پر چڑیوی ہے اور اس کو کیا بول رہا ہے پاکیزہ محبت تو میں نے کہا اس کو اگر لکوا ہو جائے ابھی ہے بھئی اب محبت ہوگی اس سے آپ بتاؤ آپ کی کوئی بڑی محبوبتی اور بوت ہار میٹ فوری اچھتر جیسے الفاظوں کا تبادلہ ہوتا تھا آپ تھوڑے سے آپ کو کوئی فالچ کا ہلکا سا اٹیک ہوا آپ کی جو الانائنٹمنٹ ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی اسے گھڑیوں کے الانائنٹمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے نا آپ کی الانائنٹمنٹ کیا ہو گئی اب ہے تھوڑا سا بونٹ میں کام نکل آئے آپ کے تھوڑا سا کام نکل آئے ڈاکٹر نے کہا یہ ڈینٹنگ کا کام ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے بعض دفعہ تو اتنا کام نکلتا ہے پورا ریپیرنگ کروانی پڑتی ہے میرے پاس کچھ عجیب عجیب سے لوگ بھی آتے تو میں بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں بھائی آپ ریپیرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگے کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ ایسے ایسے دماغ کے لوگ آتے ہیں نا ان سے میں کہتا ہوں اب آپ اتنے خراب ہو چکے ہو کہ آپ ریپیرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہوں اب آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑ کے نیسرے سے انسان بنانا پڑے تو مجھے ایک بات بتاؤ جس پہ آپ مر رہے ہو دل دے بیٹھے ہو اس کو تھوڑا سا فالش کا یا لکوے کا اٹیک ہو اور جو چہرے کی الائنٹمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جائے آؤٹ ہو جائے دو سیکنڈ کے اندر سارا عشق کیا ہو جائے گا کافور ہمارا ایک دوست ہے اسکول میں کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا پاگل ہو گیا تو اس کے گھر کے باہر چکر لگا رہا تھا اس کی گلی سے کبھی ہٹتا نہیں تھا پٹا بھی ایک دفعہ مہلے والوں سے نہیں جی پاگل اللہ کی قدرت اس لڑکی کو کوئی ایسی بیماری ہوگا اس کے یہاں کو گومڑا سا نکل آجا کچھ تو جب اس نے دیکھا نا گلیوں کے چکر بھی چھوڑ دی ہے اور وہ جو سارا عشق تھا دو سیکنڈ میں کیا ہو گیا کافور یہ وہ عشق ہے جس کے لیے نوجوان کھمبوں سے چپک کے حرام موت مر رہا ہے اور جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا رہا ہے اور لڑکیاں بھی اسی طرح پاگل ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی شاعر نے کہا ہے نا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دنیا کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ اتنا لفٹ کراؤ جتنا یہاں پہ رہنا ہے جہاں ہو گئی ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو کئی اور ٹرائی مارو سلامتے ہوگینی سلامتے